کہ ہر سال کیوں دور آیا جاتا ہے فقط اس لیے کہ اس کا پیغام سمجھنے کے باوجود لوگ یاد رکھنے کو تیار نہیں سیدہ تاہرہ کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ یہ اہم ترین میں سے ایک واقعہ ہے کونسا کہ جب تب ہی کسی راوی نے سیدہ کو دیکھا یا سیدہ کے بارے میں سنا سیدہ ہر وقت ہجاب کے ساتھ دیکھا کا مطلب سیدہ کو نہیں دیکھ ہجاب کے عالم میں سیدہ جو گھر کے اور گھر کے باہر کے کچھ کام انجام دے رہی جب کبھی سیدہ کو دیکھا تب فاقع سے سیدہ کی زندگی میں فاقع بہت ملے گی حتی یہ کہ اس وقت بھی ملے گی جب عالم اسلام کی معاشی حالت بہتر ہو چکی اگر کوئی کہے کہ بھئی جب سیدہ کاہرہ فاقع کر رہی تو سارے مسلمان ہی فاقع کر رہے ایک ایسا معاشرہ مگر خیبر کی جنگ کے بعد تو عالم اسلام مالدار ہو گیا سیدہ کے گھر میں پھر بھی فاقع تھا پاپوں میں دیکھا لوگوں نے گرمیاں میں چکتیاں پیتے دیکھا لوگوں نے پھٹے پرانے لباس میں ہمیشہ پایا سیدہ سلمان جیسا صحابی ایک مرتبہ تو فریاد کر بیٹھا کہ واجب اے اللہ کے رسول یہ کتنا تاجب انہ بنات ملو بادشاہوں کی بیٹیا تجلسو علی القرآسی المظہب سونے کی کرسیوں پہ بیٹھیں وابنت رسول اللہ لا سیاب لہا ولا ازار اور ہمارے آقا اور سردار رسول کی بیٹی ایک چادر بھی نہیں ہے کہ جو پوری سالم ہے اس میں بھی پیوند لگے پورے پورے واقعات تو آپ سنتے ہیں اسے نہیں دورانا لیکن لیکن جب کبھی کسی نے یہ پریاد دے کہ آئے اللہ کے رسول آتت وقت کے فاقع خجور کے پتوں کے پیون آئے اللہ کے رسول آخر یہ کس لی تو پیغمت کا جواب بھی ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ تم نے یہ بھی سنا کہ اس وقت میری بیٹی کیا کہہ کیا رہی تھی اس وقت میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی بہت ہی زیادہ مضبوط عقیدہ رکھنے والا جس کا فید بہت سٹرونگ وہ بھی کہے گا اللہ نے جیسی مسیبت ڈالی ہے میں صبر کرتا شہزادی صبر کی بات نہیں کر رہی صبر کی بات نہیں کر رہی کیونکہ صبر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ون سائیڈیڈ ہے یک طرفہ اگرچہ حقیقت میں صبر بھی دو طرفہ ہے لیکن بظاہر کہ بھئی وہاں سے مسیبت آ رہی ہے صبر کر رہی صبر نہیں کہا کیا کہا رسول نے پوچھا اس وقت سیدہ کیا کہہ رہی تھی کہا اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول ہمیں پھٹی بھی پیوند لگی چادر میں دیکھا کہا چاہ اس وقت میری بیٹی کچھ کہہ رہی تھی کہ خاموش تھی اے اللہ کے رسول ہم نے اس حالت میں چکییا پیستے دیکھا کہ خال پھٹ چکی ہے اور خون چکی کی قطب پر بھی ہے اور زمین پہ بھی گرا کہا چاہ اس وقت میری بیٹی کہہ کیا رہی تھی خاموش تھی کہ کچھ کہہ رہی تھی اور ہمیشہ ایک ہی جواب میں جس سے بھی یہ پوچھا گئے اس نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم نے شہزادی کو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے دیکھا اور وہ آیت کیا ہے پورا کا پورا ہمارے روز مرہ کے مسائل کا حل ایک ہی آیت ہمیشہ وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَا ہمیشہ یہی آیت کی تلاوت پائی جب یہ مصیبتوں کے درمیان کیا ترجمہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ اچھا بھی ہے اور اس سے زیادہ پائیدار بھی ہے یہ دو چیزیں میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں آدمی جب بھی دنیا کی کوئی چیز خریدتا یہ دو چیزیں ضرور چیک کرتا کہ کوالٹی کے اعتبار سے بہتر ہے کہ نہیں اور زیادہ عرصے چلنے والا ہے یہ کچھ دنوں کے بعد خراب ہونے والا ہے کہا ہمیشہ قرآن کی آیت دیکھیں یہ نہیں کہا ہمیں صبر کرتی کیونکہ صبر کا مقصد وہ مسئیبت میں ڈال رہا ہے ہم خاموش ہیں یہ کہا کہ ہم جو دنیا کی چیزیں چھوڑ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا کا لباس کیوں صبر نہیں ویسے یہ بھی صبر ہے لیکن ایک عام آدمی کے اعتباس صبر نہیں اس لیے کہ اس کے بدلے جو مجھے ملنے والا عدلے بدلے کا معاملہ ہم یہاں پہ کچھ لوس کر رہے ہیں تاکہ وہاں گین کریں اور جو وہاں پہ گین کریں وہ اس سے اچھا ہے اچھا ہے خیر وعبقا اور اس سے زیادہ عرصے رہنے والا یعنی یہ پورا یہ پورا کا پورا ایک عقیدہ ہم کو دیا جا رہا کیوں ہم اپنی آنکھیں بند کریں تاکہ اگر آنکھیں کھولی رکھیں تو وہاں کیا ملے گا اور آنکھیں بند کی تو وہاں کیا ملے گا ہم کیوں اپنے کانوں پہ پردے ڈالیں حرام گانے سن کر کہا اس لیے کہ کان کھلے رہے تو وہاں کیا ہوگا اور کان بند ہو جائیں تو وہاں کیا ملنے والا ہم کیوں حرام مال سے اپنے ہاتھ کو پیچھے گھسیت لیں ہمارے بچے کو بھی مثلا نیسی آر چاہیے لاپقت اس لیے کہ اگر حرام لے لیا تو وہاں کیا ملے گا اور اس وقت اگر ہاتھ کو روک لیا تو وہاں کیا عطا ہوگا ہر مصیبت میں پاقے میں بھی کہا جو وہاں ملنے والا ہے وہ زیادہ اچھا یا دنیا کا کھانا لو غلط طریقے سے اور یا دنیا کا کھانا چھوڑو تاکہ اس سے بہتر کھانا ملے یا دنیا کا لباس لو حرام طریقے سے یا اس کو چھوڑو اور اس لباس کو لو جو زیادہ اچھا ہے اور اسی طرح زندگی کے ایک ایک منٹ میں سیدہ کے اس وقت کو سامنے رکھئے ایک نکاح میں ایک شادی کی تقریب ساری عورتیں نہ صرف یہ کہ بے پردہ ہیں بلکہ سونے پہ سوہاگا اور گناہ پہ گناہ اس بے پردگی کے ساتھ میک اپ کر کے گناہ کو بڑھایا جا رہا ہے کیوں ایک عورت پورے ہجاب کے اندر سب سے کٹ کے وہاں پہ بیٹھے کہ ہر ایک اس کا مزاق ہڑا ہے کہا یہ مت دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ جملہ تو قرآن نے بھی کہا یہ قرآن نے بھی کہا کہ جنہ صاحبان ایمان کافروں پہ ہس رہے ہوں گے یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے لیکن سیدہ کی سیدہ کی سیرت میں یہ ایک آیتِ قرآنی بار بار نظر آتی ہے اور بہت کی مختصر میں کہہ دی سیرتِ سیدہ کی علاوہ ویسے جو اسلام نے کہا آخرت کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ وہ اسی لیے تھا اور اسی وجہ سے بس یہ آخری جملے ہیں اللہ کی بہت ساری صفات ہم اللہ کو خالی اتنا نہیں مانتے کہ وہ اللہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں ہونی چاہیے صفاتِ ثبوتیہ اس کا تعلق بھی اس بات سے ہم نے کہا کہ اللہ اللہ عالم ہے اس کے پاس علم ہے ہی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا قادر ہے ہر کیس پہ قدرت رکھتا صادق ہے جو کہتا ہے سچ کہتا یہ سب اللہ کی صفات کو ہیں اس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے بھی تعلق ہم نے آج گانے نہیں سنی فلمیں نہیں دیکھ ہماری عورت نے ہجاب کی ہمارے مرد نے چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے یہ ملازمت رست حلال حاصل کی مگر سوال یہ کیوں کہ اس لیے کہ اس کے بدلے وہاں ملنے والا مگر شرط یہ ہے کہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہو اگر وہ جھوٹا نکل آئے تو پتہ جلا یہاں بھی اس نے وعدے سارے کر کے یہ چیزیں چھوڑوائیں آخرت میں بھی کہہ دیا بھئی میں تو کچھ نہیں دے رہا جب تک کہ اللہ کی سچائی پہ یقین نہ ہو اس کے کہنے پہ یہ چیزیں ہم کیوں چھوڑے دبل نقصان ہو جائے دونوں جگہ بے وقوف اور احمق بن کے رہ جائیں کہنے اس کو سچا مانو اگر اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے نہیں اس کے بعد کا قادر بھی مانو اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ آپ سے ایک کمیٹمنٹ کرتے کہ بھئی آپ کلا کام چیجے ہم آپ کو یہ دیں گے ان کی حالت کی ٹھیک نہ رہی وہ دیوالیہ ہو گئے وہ سربراہ مملکت اس کا اقتداری ختم ہو گیا وہ جھوٹا نہیں وہ بددیانت نہیں وہ چاہتا ہے اپنا وعدہ پورا کرے لیکن اب اس کے پاس طاقت ہی نہ رہی اسلام نے کہا یہ ڈر بھی دل سے نکال دو کہ اگر تم نے کہا کہ اس دنیا میں ہم نے ساری لذتیں چھوڑ دیں حرام لذتیں فقط اس لیے کہ اللہ کا وعدہ لیکن آخرت کے دن جا کے پتا چلا کہ آج تو اللہ کے پاس طاقت ہی نہ رہی کسی اور کی حکومت آگئی وہ تو حکومت چلی گئی کہا وہ تو ماضی کی حکومت ہے اس کے وعدے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو کیا ہوگا کہ جس نے وعدہ کیا وہ جھوڑ بھی نہیں بول رہا مگر بیچارہ مجبور ہو گیا پورا نہیں اللہ کو قادر مانو تاکہ شیطان تمہیں اس حوالے سے بھی نہ بہتانے پائے کہ کس کی بات پر یہ سارے گناہ چھوڑ رہے اگر کل اس کا دن نہ رہے اگر کل اگر کل اس کی طاقت نہ رہے تو کس کے پاس جاؤ گا کہا نہیں ساتھ میں اللہ کو حی بھی مانو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن یہ ساری صفاتِ ثبوتیہ ہمارے بچے یاد کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان کا تعلق فقط اللہ سے ارے اس کا تعلق اللہ سے ہو کے نہ ہو ہمارے اور آپ کے روزانہ کے عمل سے ہے اس کا تعلق ہمارے ٹی وی دیکھنے سے اس کا تعلق ہمارے سود کھانے سے ہے اللہ کی صفات کا شیطان بہکا نہ دے یہ ٹھیک ہے پتہ چل گئے اللہ نے وعدہ کیا ہے پورا بھی کرے اس کی طاقت بھی لیکن ہائی بھی مانو کہ طاقت تو ہے لیکن اگر وہ مر ہی گیا تو کیسے وعدہ پورا ہوگا اگر وہ مر گئے یا موت آگئے آج اس نے وعدہ کی اگر وہ آدمی ہی زندہ نہ رہا جو آپ سے وعدہ کر رہا ہے تو کل آپ کس کے پاس فریاد لے کے جائیں تا شیطان کہ اس طرح نہ بہکا دے تو کہو کہ میں اس اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہوں جو ہائی ہے ہمیشہ زندہ رہے گا تا کہ اس حوالے سے بھی شیطان نہ بہکائے اس لیے کہ اس نے وعدہ کر لیا وعدہ کر لیا اب ہم دوسروں کے سامنے تو گناہ سے بچے ہی وہ ریاکار ہی نہیں اس وجہ سے کہ بھائی وہاں گناہ سے بچو تاکہ وٹنس ہو اور اگر گھر کی تنہائی میں گناہ سے بچے اور اللہ نے قیامت کے دن کہا کہ تمہیں کیسے بدلا دوں کوئی گواہ لے کرو مجھے تو پتہ ہی نہیں کہا نہیں وہ عالم ہے اور عالم الغعب و شہادہ ہر چھپے ہوئے عمل کو بھی جانتا ہے تا کہ شیطان اس بہانے تم سے تنہائی کے گناہ نہ کروالے کہ بھائی یہاں کوئی گواہ نہیں ہے اگر اس وقت بچے بھی تو فائدہ کیا ہے اللہ کے سامنے پروف کیسے کرو گے کہ میں نے تیری خاطر یہ گناہ چھوڑا تو اسے عالم مانو تاکہ اتمنان ہو جائے کہ لوگوں کے سامنے بھی اگر میں گناہ ترک کرتا ہوں تب بھی وہ بدلا دے گا اور اگر بالکل تنہائی میں بھی گناہ چھوڑتا ہوں کسی کو پتہ ہو کے نہ ہو اسے تو پتہ ہے اور وہاں سے بدلا ملے گا تو دیکھتے جائیے اسلام اللہ کا جو تصور دے رہا ہے صادق مان کے اللہ کہو حی مان کے اللہ کہو عالم مان کے اللہ کہو قادر مان کے اللہ کہو فقط اس لیے نہیں کہ اللہ کو اتنا عظیم سمجھو بلکہ اس لیے بھی کہ تمہارے لئے آسانی ہو جائے کہ ہم یہ ساری نیکیوں پر کیوں عمل کریں ہم یہ سارے گناہوں سے کیوں بچیں اتمنان ہو وعدہ کرنے والا زندہ رہے گا خدرت کے ساتھ زندہ رہے گا اسے پتہ بھی ہوگا کہ ہم نے گھر کی تنہائی میں بھی شیطان کی اطاعت نہیں کی اور وہ سچا ہے اپنے ہر وعدے کو پورا کرے گا جتنا یہ تصور اللہ کا مضبوط ہے اتنا گناہ چھوٹتے جائیں گے جتنا یہ تصور کمزور ہے اتنا ہی شیطان کو بہتانے کا موقع ملے گا کہ آرے تھوڑی دیر کے گناہ سے کیا ہوتا ہے آرے تھوڑی دیر کی غرابی سے کیا ہوتا ہے جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا میں ذرے کے برابر نیکی کروں تو وہاں عجر ملے گا اور میں ذرے کے برابر گناہ کروں تو وہاں عذاب ملے گا جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہے اتنا ہی آپ کے لئے آسان ہے چاہے سارا معاشرہ ڈشنٹینہ والا بن جائے چاہے سارا ماحول قتل و غارت گری والا بن جائے چاہے بعض اوقات فاقے کرنا پڑے لیکن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ فاقے بھی برداشت وہ قتل و غارت گری بھی برداشت وہ بظالم بھی برداشت اس لیے کہ تینے والا دیکھ رہا ہے سچا ہے اور یقیناً اس کا بدلہ دے گا سیرت سیدہ کا اہم ترین پہلو اہم ترین پہلو وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت کو بار بار یاد دلایا گیا شہزادی کی زندگی کو دیکھئے تو بہت مختصر جو باتیں بتائیاتی سب کا اسی سے تعلق ہے شہزادی کی رات کی عبادت شہزادی کا گریہ کرنا شہزادی کا خوف خدا سے رونا درستوں کی اٹھارہ سال کی مختصر زندگی چہاردہ معصومین سب سے مختصر زندگی سیدہ کی صرف اٹھارہ سال اور وہ اٹھارہ سال اس دور کی اٹھارہ سال جب عورت گھر کے اندر بیٹھی اور ظاہری اعتبار سے معاشرہ بھی اتنا اتنا زیادہ گناہ والا نہیں اس کے باوجود اتنا رونا اتنا ڈرنا اتنی دعایں شہزادی کی دعاوں کا مجموعہ دیکھیں کس طرح خوف خدا سے طلب رہی آرے بس اسی تھے اندازہ کریں کہ شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری وسیعتوں میں جو میری آج کی مجلس کے مسائب کا موضوع ہے شہزادی نے اپنی زندگی کی آخری وسیعتوں میں ایک وسیعت یہ بھی کی کہ آئے اول حسن یہ ایک بوتل میرے آسووں سے بھری ہے جو خوف خدا کے عالم میں آسو نکلے قبر میں اسے میرے کفر میں رکھ کے میرے ساتھ زفن کیا جائے دیکھئے اتنے آسو کے بوتل بھر جائے تو سوچنے کی باتیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سرسری آدمی سنتا توجہ بھی نہیں دے گا بوتل بھر جائے آسووں کو جمع کرنا ہی کتنا مشکل کام اور کہا یہ کہ پورا شیشہ آسووں سے بھر جائے کون سے آسو خوف خدا والے آسو وہ حالت کے فضہ کا ہر رات کو شہزادی اتنا روتی کہ آسو پہلے لباس میں جذب ہوتے پھر جائے نماز میں جذب ہوتے اور پھر زمین پہ اس طرح بہنے لگتے تھے جب پانی ڈالا گئے آسووں کی بات ہے محاورتن نہیں حقیقتن اس طرح سے اور ہر رات خوف خدا یہ ساتھ میں جملہ خوف خدا پھر فضہ نے ایک دن پوچھا بھی کہ آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں وہ جواب شہزادی کا ہے وہ کسی اور مجلس کا مہت لیکن آخر یہ کس کے لئے یہی عقیدہ آخرت کو ہمارے لئے تازہ رکھا جائے ہر وقت یہ عقیدہ فریش رہے زندگی میں ایک دن بھی آخرت کے بغیر نہ گزرے ونہ شیطان کو کامیابی ہو جائے گی ہمیں پرکشش گناہ کی جانب لے جانے کے ایک لمحے آخرت دل سے نہ نہیں تو مرتے مرتے سیدان سیدان یا تو یاد کیا خوف خدا اور یا پھر اگر سیدان کی وسیعت ملتی ہے